اے گائز ویلکم بیک تو افسار ایک 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 مر یوٹیوب چینل سو گائز کریئر مور کا اپیسوڈ سیون لے کے آئے ہیں ہم بھائی سٹارٹ کرتے ہیں کریئر میں نے پہلے اس سے سٹارٹ کیا تھا تو کیا ہوا بھائی گیم کریش ہو گیا اور وہ ویڈیو بھی چلی گئے جو ریکارڈ کی تھی تو وہ جو ٹیسٹ میچے وہ بھائی سکپ ہو گیا ہے تو بھائی اب اگن ٹی ٹونٹی میچے ہمارا وہ کھیل رہے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں بھائی اسکپ ہو گیا ٹین آرز کروا لیے تھے ہم نے پچھلے میچ میں دیکھ لیا ہوگا تو ہیدر آباد کے ساتھ ہے یہ میچ یہ کھیل لیتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اور ڈیفکلٹی میں نے چینج کر لیے بھائی یہ والے ریالیسٹک ہارڈیسٹ اور چینج کر لیے بھائی بڑھتے ہیں میچ کی طرف اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی آگئے ہیں بھائی میچ کے اندر اور سیمی نمبر میں ہم کھیل رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں اور ہاں میرے پاس ڈبلڈوی ٹوکے سکسٹین گیم ہے اگر تم چاہو تو ڈبلڈوی ای میں انٹریسٹ ہے آپ کو تو میں اس کی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس جو ہے ڈبلڈوی ٹوکے سکسٹین اس میں مود ڈالا ہے مود ڈالا ہے رومن رنس جو ہے وہ ٹرائبل چیف کے روپ میں بھی ہے اس گیم میں ٹوکے سکسٹین میں یہ پوسیبل تو نہیں ہے لیکن موڈ کر کے میں نے پوسیبل کیا ہے سو سجیس کر سکتے یہ کمنٹ سیشن میں تو میں اس کی بھی ویڈیوز بناوں گا ڈبل 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 ڈیو ای کی یہاں پہ بالنگ لی ہے انہوں نے جلو بھائی نو میں چھے ایک سو چھانوے رن اکیس کی ایوریج آئے اب بیٹنگ آئی ہے چھے کے رن ریٹ سے اپنی ٹیم کھیل رہی ہے اور بمرا شوٹ بھائی بہت ارلی گریٹ سو گائز میک شوٹو ڈرپ لائک سبسکرائب کر دینا ویڈیو کا جو بیس پارٹ لگے وہ بھی کمنٹ کر دینا وکڑ آف دی شوٹ آف دی بول آف دی یہ سب کچھ کمنٹ کر دینا اور میچ کو ریٹ کر دینا آوٹ آف فائی میچ کو نئے کریئر کو کم آن نائنٹھ آور یا ٹائمنگ ادھر ادھر ہو رہی ہے اب ففٹی اپا لاؤس آف تری ایسے مکڑیوں گے جیسے بچھا دیئے فیلٹر جہاں کہاں کہاں کھیلوں میں کم آن بھائی باؤنڈری نہیں لگی ہے سنگل ڈبل ای کھیل رہے ہیں اوڈے آئے کی تا شوٹ سٹریٹ ڈاؤن ڈگراؤنڈ اور دو رن گریٹ بھائی فلال تو اچھی بیٹنگ جا رہی ہے اپنی شوٹ سنگل ہے بھائی نہیں جاؤں گا شوٹ کے لیے میں فلال کم آن بھائی گیاروی اوور اور یہ تو پرفیکٹ میڈل ہو گئی بھائی چوکا نہیں ملے گا تب بھی آئیڈیل 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 بھائی اوہ بازو ٹوٹ گیا یہ کونسا آ گیا بھائی کونسے ایکشن والا آ گیا کم آن بھائی شوٹ گریٹ شوٹ ایڈ دی اینڈ پہلی باؤنڈری بھائی اننگ کی شوٹ بھائی وارڈا سکس بھائی کافی اچھی میڈل گراؤنڈ کے باہر یہ دیکھو بھائی وارڈا شوٹ اندو دا آف سائیڈ کم آن بھائی شوٹ اگین چوکا نہیں ملا سنگل ہے کھیڑے کوئی نہیں بھائی شوٹ اس بار سنگل ہے اگین آ گیا یہ اب شوٹ بول کے علاوہ کوئی اور بول ہی نہیں کر رہا کم آن بھائی شوٹ یہ ارلی تھی ٹائمنگ دو رن کے لئے بھاگوں گا میں اور اس کو آؤٹ کروا دیا بھائی بیچارے کو نہیں ہے نہیں ہے سو رن مکمل بھائی بلے بازی صحیح ہو رہی ہے بھائی شوٹ چونٹے بھائی گریٹ اور ہاں جو سیریز کھیل رہے تھے افغانستان اور پاکستان والی وہ تو ویسے بھی ہم جیت گئے تھے اب تیسری ٹی ٹون ٹک کرنے کا فائدہ تو نہیں تو میں نے اس لئے کریئر موڑ کا اپیسوڈ کہا کہ بھائی کریئر موڑ کا اپیسوڈ لاتے ہیں لوگوں اپنے ویوئرز کے لئے شوٹ دو رن آ سکتے ہیں یہاں پہ بھائی ڈیتھ آگئے ہیں بھاگو اب کچھ رنز مارو تیس رن بھائی پیسر آگیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے واہ اتنا لیٹ راؤنڈ دو وکٹ لے لیے اس نے شوٹ وارٹ شوٹ سنگل گلو بھائی یہاں بیس میں نر آگیا ہے گون بھائی پریشر پڑھ گیا آف سائیڈ بے کھل لے گیا اور ہو گیا آؤٹ لیکن اٹ لیسٹ بھائی اچھی بیٹنگ دو ہوئی آج کچھ بتیس رن چوبیس گیندوں پہ چلو بولنگ نہیں دی بھائی اور وہ جیت گئے گزب چلو بھائی کچھ تو بڑھ گیا اب چلو نیکسٹ میچ ہے ہمارا کڑاچی سنٹرل کے ساتھ یہ اوڈیا یہ کھیل لیتے ہیں بھائی آٹو بھائی ٹاس کی طرف بڑھو اب بیٹنگ آجائے میں تو دعا یہ کروں گا بھائی ٹاس وہ لوگ جیت گئے بھائی چلو بول لے لی انہوں نے گریٹ دس میچوں میں دو سو اٹھائیس رن بائیس کی ایوریج ایک ففٹی سٹیمنا لوز ہے لاسٹ وول ہے تو ڈیفنس کریں گے اور آؤٹ ہوں گے چلو بائیس کی رن لے لیتے ہیں کیا ہے کم آن بھائی اچھی بیٹنگ کرنی ہے اپنے کو یہ الٹا میں نے لیک سائیڈ کھیلا تھا میرے بھائی یہ الٹا کیسے کھیل رہا ہے میں نے ادھر قائم کیا تھا پیرے بھائی کوئی نہیں چاہیے اچھی شوٹ سنگل کم آن پانچ کا رن ریٹ is a good یہ اچھا رن ریٹ او ڈی آئی میں کونفیڈنس لوز ہے شوٹ یار کر اور رن آوٹ نہیں ہے کم آن مرشید اور افسر پارٹنیشپ بنائیں گے ففٹی کی یہ اچھی شوٹ چوکہ ملے گا کی نہیں نہیں ملا تین رن آ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تین رن آگے یہاں پہ گریٹ شوٹ کم آن اچھی بیٹنگ جا رہی ہے بھائی اپن کی میڈ وکیٹ پہ یہ تو بھائی پکا چوکا وڈا شوٹ انٹو دا میڈ وکیٹ بھائی پہلی باؤنڈری تھی گریٹ چھوڑ دو بھائی صحیح کھیل رہے ہیں بھائی شوٹ سنگل مجھے آؤٹ کر آ گیا سپنر واہ جی واہ کیا ہی بیٹ لک کیا ہی بیٹ لک یہ بیٹ پیٹ ہوگے کیپر نے کیش کر لی واہ جلو بھائی تیرا رن اب مچائیں گے بھائی بھائی بولنگ میں دس میچوں میں نو بکٹیں بھائی 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 بدورن بھائی بولنگ دی گئی بھائی سنگل ٹین رن آور سے اچھا آور اگن دیا ہے اپنے کو آور اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے رن ریٹ صحیح ہے ان کا لیکن بہت پیچھے ہیں سکور پہ یہ لوگ ایج اور سنگل یہ کادری چھالیس پہ کھڑا ہے بھائی اور مار دیا چھکا چوکا ہے بھائی چھکا بھائی آٹھ رن آئے ہیں اس آور سے یہ آور کافی خراب اپنا گریٹ آٹھ رن پڑھوائے ہیں آٹھ رن زیادہ ہے پڑھوانا آئی من ٹی ٹونٹی میں سہی ہے اگن دی گئی ہے بھائی اپن کو بھائی بھائی سوہ آور سنگل ٹھیک ہے سہی بھائی آور رہی ہے اور چھکا یا وکیٹ کوم آن بھائی وکیٹ مل گئی نکل چھکا مار کے فیفٹی کرتا ہے وکیٹ مل گئی یہاں پہ بھائی کوم آن بھائی ایج اور نوٹ آوٹ ہے لاسٹ پول ایک رن پڑھوائے آئے اور وکیٹ لی ہے اور نہیں مار نہیں مار پائے گا بھائی دیکھتے ہیں کتنا کرتے ہیں یہ سکور سنگل ہے فلال تو میں کم رنس پڑھوائوں تو مین آف دی میچ بن سکتی ہے میرے لئے آئی گیس نہیں بن سکتی ہے افسر بھائی اگن بھائی انسونگر دوں گا میں تاکہ یہ شاٹ کھیلیں اور آؤٹ ہو جائیں نہیں اس بار نہیں مارے اب پھیکتے ہیں اس کو کروس سیم یورکر پھل اور ویسائی شاٹ ہوگی یہ دیکھ واہ بھائی اس کو انٹرنیشنل میں ڈال دو اچھی ایفرڈ ماری لاسٹ پولے اور بھائی بس اچھا نکل جائے چوبیس وہاں اوبر ہے اور اچھا نکل گیا گریٹ اوبر بھائی ساتھ کا ریکوائیڈ ہو گیا ان کے ان کا ایج اور کیج نہیں ہوگی چوکے جائیں گے کیج بھی نہیں ہوگی ان کے کم آن بیک آف دی انڈ یورکر ڈالتے ہیں ڈاٹ اور ڈاٹ سائیے کر لے مس فیلد تو دے دیکھ فری کے رنس بھائی یہ اس کیمیں میرے ساتھ اچھی بالنگ کروانے کا فائدہ کیا اسے کلوز وائٹ نہیں کرتا لیکن کیا ہے اس نے اوہ بچ گیا سیمی چیز کرتے ہیں اور پکڑ لے ابے رک گیوں گیا یار یہ کیا کر رہے ہیں آج فیلڈر یہ میرا کریئر ختم کرنے کو ہے کہ آج ٹھائٹی فرسٹ آور دی ہے مجھ کو انتیس گیندوں پہ تیس رن اور اس کے بعد بیٹ گریٹ بھائی کامان ویکٹ لو بھائی گریٹ نہیں مار پا رہا اب جتنا ٹارگیٹ ہے اس حساب سے ادھر ان کے ہونے چاہیے تھے پونے دوسر مینس ون سیمیٹی فائی ہونے چاہیے تھا تب کام بنتا ان کا اب وہ بھی ون سیمیٹی فائی جو ہے وہ بھی مقابلے کے لیے ورنہ بھائی ٹو ہنڈرٹ ریکوائیڈ ہے اس کے لیے ٹو ہنڈرٹ ہونے چاہیے تھا اس وقت ان کا کامان بھائی دو رن پڑھوائے ہیں اور انسائیڈ ایج اور دے دے رن فری کے نہیں دیا اس بار دو رن آئے بھائی لاسٹ بولے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لٹسی سنگلے بھائی دو رن نہ لینا دے 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 سہیے بھائی تین رن کا اوور اچھا اوور گپتہ فیسز افسر سلو اور ایج کا چوکہ نصیب بھی نہیں ہے بھائی اسے نصیب کے وکیٹ بھی آئے اب بالنگ تو ٹھیک ٹاک جا رہی ہے اپنی اور یہ کیچے گون بھائی سیکنڈ وکیٹ سیکنڈ وکیٹ گریٹ بالنگ او بھائی اتنا نہ چپک بھائی ساتھویں اوور میں دوسرا وکیٹ لے لیا ہے ہم نے اس کے بعد لیا ہے انہوں نے سنگل بھائی آج کریئن موٹ کھل کے مزہ ہی آگیا مجھے گریٹ بال پڑی نہیں پایا تین ہی اور بچے ہیں بھائی اپنے اسپلز کے تو دیکھتے ہیں فائفر لیں گے یا نہیں ان کو بھائی سلو دیتے ہیں کیا پتا یہ کیچ دے دے فائفر بن جائے اپنا چلو ٹرائے کرتے ہیں سلو بھائی بس چھکا نہ پڑ جائے یار وکیٹ میں لگ جا کمان اس پر ٹرائے کرتے ہیں ایج کا چوکہ پڑے گا وکیٹ نہیں ملے گی بھائی اب دیکھتے ہیں دیر آئے کیچ یا نہیں بھائی یہ سنگل ڈبل کے کا ان کو پتا ہے ہم میں چار گئے ہیں سنگل ڈبل لے کے مزے سے بیٹنگ کر رہے ہیں میری یہی کوشش ہے کہ دو آور میں میں وکیٹیں لے لوں کربا شوٹ سنگل کمان پٹک سے انسونگر ٹرائے کرتے ہیں اور نہیں لیں گے وکیٹ اب سیمی بال ڈالی ہے لیکن تھوڑی اندر تاکہ نہ جائے اچھی بال سنگل لے کمان فیفت بال ہاں یار کتنی بیٹ لگے اپنی اب بولڈ ہو جائے گا یا نہیں نہیں ہوگا بھائی اچھا آور ایک دی انڈ ٹھیک ہے سوڑ میں بھائی وکیٹ کی کوشش کروں گا میں پکی گریٹ سنگل لیا ہے اس بار تو کھیر کوئی نہیں بھائی اتالیس گندوں پر ایٹی تھری چاہیے ان کو یہ بنا پائیں گے یا نہیں نہیں جانتا سنگل ہی لیتے رہیں گے بس اور کچھ نہیں کمان تھائیڈ بال لاسٹ اوبر ہے اپنے سپیلز کا یار کتنی بار نہیں لگے گا وکیٹ پہ میں کوشش کروں گا ففٹی رنس نہ پڑھوانے دو اپنے سپیلز میں اور ایج لگی بچ گیا ریکنسرٹیو ڈاٹ لاسٹ بولے اور ایج کا چوکہ نہیں ملا اس بار ٹھیک ہے اٹالیس رن پڑھوائے بھائی میں نے اپنے سپیلز میں دو وکٹیں اور بھائی پھر بھی انہوں نے دو سوکیانوے بنا لیا بھائی اچھی کم بے کر لی تھے لیکن انفارچنیٹلی آل آؤٹ ہو گئے بھائی سترہ رن سے جیت گئے ہیں اور میں بالنگ میں کتنے نمبر پہ ہوں میں بھائی ہوں ہی نہیں آئے گا اس بالنگ میں ہاں چوتھے نمبر پہ ہوں دو وکٹیں لیے اور چار وکٹیں رونی لے لیے تو یہاں تک ہی تھا آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ میچ کلپ تھری ڈے کا ہے کرنگی کے ساتھ یہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کھیلے گے تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنے نہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک کے لیے گوڈ بائی